بسم اللہ الرحمن الرحیم بحر ظلمات میں گھوڑا کس صحابی نے ڈالا تھا جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سوال ہے سب سے پہلے بیعت رضوان کرنے والے صحابی کون تھے سب سے پہلے بیعت رضوان کرنے والے صحابی کون تھے جواب ہے سنان بن ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ سنان بن ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ طبقات ابن سعد سوال ہے قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس حکم کی تاقید آئی ہے جواب ہے نماز سوال ہے حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں چنچن کر کون صحابی دیتے تھے جواب ہے حضرت فضل ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ سوال ہے تاریخ نے کن دو شخصیات کو بتھ شکن کا خطاب دیا ہے تاریخ نے کن دو شخصیات کو بتھ شکن کا خطاب دیا ہے جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو ناظرین تو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ سے جاتے ہوئے چھوٹا سا سوال پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں چنچن کر کون صحابی دیتے تھے حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں چنچن کر کون صحابی دیتے تھے ان کا نام کیا تھا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئے پیسوڈ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ